ہیلو فرینڈ پاپولر ٹی وی سی ریال گم ہے کسی کے پیار میں کے آگے آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ دیکھیں گے کہ ایشا کی کنڈیشن ہوئی کافی زیادہ کرٹیکل تو وہیں ایشان پہنچا ایشا سے ملنے کے لیے ہاسپٹل جی ہاں دوستو اب شو کے اپکمنگ ٹریک میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں سریکہ ایشا کو دھکا دیکھ دیتی ہے جس وجہ سے وہ گرنے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی ایشان اسے سمحالتے ہوئے نظر آئے گا لیکن ا ایشا جیسے ہی گھر پہنستی ہے شانتنو کے ساتھ تو اس کی حالت کافی زیادہ بگڑ جاتی ہے تو وہیں شانتنو جلد سے جلد اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیتا ہے جہاں ڈاکٹر شانتنو سے یہ ساپ ساپ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی کنڈیشن کافی زیادہ کرٹیکل ہے ان کا بچ پانا مشکل ہے تو وہیں ڈاکٹر کی باتیں سن کے شانتنو کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ ایشان کو کال کر دیتا ہے اور یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ بیٹا تیری ماں کی کنڈیشن کافی زیادہ کرٹیکل ہے ڈاکٹر نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں اگر تم اپنی ماں سے ملنا چاہو تو جلدی آ جاؤ ویل اپ شو کی اپ کمنگ ٹریک میں باپ دیکھیں گے کہ جہاں ایشان پہلے تو آنے سے ساف ساف انکار کر دیتا ہے لیکن اس کے بعد ایشان کو ریالائز ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ ہے تو میری ماں ہی چاہے انہوں نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط کیا ہو پر میں ان کے ساتھ غلط نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے ہی مجھے جنم دیا ہے اور اس دنیا میں لائی تھی ویل اپ شو کی اپ کمنگ ٹریک میں باپ دیکھیں گے کہ جہاں ایشان ہسپیٹل پہنچ جاتا ہے اور وہاں آلڈری سابی اور ہینی بھی موجود تھی تو وہیں ایشان ایشان کا ہاتھ پکڑ لے گا اور فوٹ فوٹ کے رونے لگ جائے گا اور یہ کہتے ہوئے نظر آنے والا ہے کہ ماں آپ مجھے ایسے کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہو مجھے تو آپ کا پیار نصیب تک نہیں ہوا کیا میں اتنا بدنصیب ہوں کہ مجھے میری ماں کا پیار بھی نہیں ملا کیا اس لیے آپ نے مجھے جنم دیا تھا تاکہ میں آپ کے پیار کو آپ کے ساتھ کو ترستا رہوں جہاں ایشان کی باتیں سن کر ایشان ہوش میں آنے لگ جائے گی تو وہیں ڈاکٹرز بھی ایشان کو دیکھ کر شوق ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو ایک میراکل ہو گیا جہاں ایشان کو ہوش میں آتا دیکھ ایشان کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے تو وہیں دوستو ایشان اپنی ماں ایشان کو ماف کر دے گا اور اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہو جائے گا تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈی کنیل کو سبسکرائب کریں نہ بھولیں